یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو خاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور آج کے جو ٹوپک ہے یہ وہ ٹوپک ہے کہ جو میاں پوچھنا چاہتا ہے بیوی پوچھنا چاہتی ہیں عام لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نوجوان پوچھنا چاہتے ہیں لڑکیاں پوچھنی چاہتی ہیں آج اس ٹوپک پر بڑا اہم اور بڑا خاص پروگرام ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے کیا نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے حالات خراب ہیں یا ہمارے حالات میں رکاوٹ آ رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ابھی میں آپ کو سب سے اہم چیز بنا کر بتاتا ہوں یہ ہے زندگی کی لکیر دماغ کی لکیر دل کی لکیر اور یہ قسمت کی لکیر کچھ لوگ جب نقصان ہو جاتا ہے کسی چیز میں یا کاروبار میں کسی چیز میں نقصان ہو جاتا ہے یا آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے تو کچھ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں جی تمہارے پر کالا علم کروا دیا گیا تمہارے پر جادو کروا دیا گیا تمہارے پر علم کروا دیا گیا ایسا کروا دیا گیا ویسا کروا دیا گیا اب جب جادو علم کا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کے کام کو خراب کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کے کام کو چلنے نہیں دے رہے کچھ لوگ آپ کے کاروبار کو اندر یا اندر سے خراب کر رہے ہیں تو وہ فوری جنہی پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اپنے ہیں یا پرائے جنہی نقصان پہنچانے والے اپنے ہیں یا پرائے وہ ہاتھ کی لکیر ہیں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جی بتائیں کہ دشمن ہمارے اپنے ہیں یا باہر کے ہیں اگر دشمن اپنے ہوں گے تو یہاں سے لکیر آئے گی یہ جو میں نے بنا کے بتائے یہ یہاں سے جو لکیر نکلے گی یہ اپنے اور قریبی لوگ جو آپ کے کاروبار کو آپ کی زندگی کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی لکیریں یہاں سے یوں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے ہاتھ پر اس طرح کی لکیریں اگر موجود ہیں ان کو ہم عام لفظوں میں تاثراتی لکیریں کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ تاثراتی لکیریں ہیں اور یہ تاثراتی لکیریں یعنی آپ کو نقصان دے رہی ہیں اور اگر یہاں سے کوئی چیز اٹھتی ہے اور اس طرح آتی ہے یا یہاں سے کوئی چیز اٹھ کے جاتی یعنی بلکل اندر سے نہیں آتی ان کے بلکل اس لکیر کے قریب سے گزرتی ہے تو دشمن آپ کے اپنے ہیں چاہے وہ آپ کے دوستوں میں ہیں چاہے وہ آپ کے رشتداروں میں ہیں چاہے وہ آپ کے جاننے والوں میں ہیں دشمن آپ کے اپنے ہیں تو ان سے ہوشار رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں تو ان سے ہوشار رہنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ممالک نے سوال کہا کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیریں دیکھیں یہ کیسی ہیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کی شادی جو ہوتی ہے شادی شدہ سے ہوتی ہے اگر کسی مرد کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے تو یہ سمجھے کہ شادی شدہ عورت سے شادی ہوگی کسی عورت کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی علامت ہے تو شادی شدہ مرد سے شادی ہونے کی علامت ہے اور اکثر ایسے لوگوں کے شادی جنہیں اپنی فیملی میں ہوتی ہے اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتی ہے عبداللہ بسرہ سیالکوٹی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ میں دولت مند بن پاؤں گا یا نہیں پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں تمام کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر لکیریں ہیں بہرحال آپ جتنا زیادہ ہو سکتا دین کی طرف رابطب ہوں اللہ کے فضل سے یہ سال آنے والا سال اس کے بعد آنے والا سال آپ کے لئے بہت اچھی اور بہت بہتر ثابت ہوں گے انشاءاللہ حسنین خان نے سوال کے گجرات سے کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس کے اور ہمارے زبان اور علاقے میں فرق ہے لیکن کیا ہماری شادی پسند کی ہونے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں دیکھیں جو ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے شادی پسند کی ہوتی ہے نظر نہیں آتی آپ کے شادی ارینج میریج ہوگی اور اللہ کا فضل سے کامیاب ہوگی بی بی صدیقہ نے سوال کیا کارنائٹگا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میریج ہوگی یا ارینج میریج ہوگی آپ کے شادی لب میریج ہوگی اور شادی آپ کی کامیاب ہوگی اور زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی انشاءاللہ ہنہ نے سوال کے دیلی سے کہ یہ بتائیں کہ میری اولادیں کتنی ہیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے اولادیں جنہی تین آتی ہیں جس میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکا یہ سمجھیں کہ آنے والا جو پیرٹ ہے وہ اولادیں نرینہ کا ہوگا انشاءاللہ جہدری خضر آیاد نے سوال کیا لالا موسیٰ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کتنی اولادیں ہیں کیونکہ دو تین اولادیں میری ضائع ہو چکی ہیں دیکھیں جی آنے والے وقت میں تین اولادیں ہیں مریم نے سوال کیا گجرم والا سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں سفر کی کوئی علامت ہے یا نہیں یہ بلکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی دو علامتیں موجود ہیں اور آپ انشاءاللہ رزیز باہر جائیں گے مصرح جانے سوال کے جارکھنٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری بیٹی کے شادی کب ہوگی اس کے ہاتھ کی تصویریں میں نے آپ کو بھیج دی ہیں دیکھیں جی آتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی بیٹی کی شادی انشاءاللہ رزیز آنے والے دوہزر چوبیس میں ہوں گے اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب بھی رہے گی تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اور ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا لیک کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ